اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ میس نہ کر پائیں گجرات کے سابرکانٹھا زیلے میں چودہ مہینے کی بچی سے دشکرم کے معاملے میں بیہار کے ایک مزدور کی گیر افتاری کے بعد وہاں اتر بھارتیوں کے خلاف غصہ بھڑک گیا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوہران اتر پردیش اور بیہار کے رہنے والے لوگوں پر گاندھی نگر، میہ سانہ، سابرکانٹھا، پارٹن اور حمدباد زلوں میں حملے ہوئے ہیں اس بیچ اس ماملے کو لے کر بھاجبہ کانگریس کے بیچ بلیم گیم بھی شروع ہو گیا ہے کانگریس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پی ایم موڈی یہاں نہ بھولیں کہ انہیں ووٹ مانگنے کے لیے پھر بنا رس جانا ہے پی ایم موڈی کے گرہ راجے میں اتر پردیش، بیہار اور مدیہ پردیش کے لوگوں پر حملے کو لے کر کانگریس نیتا سنجے نیروپم نے کہا کہ پی ایم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں بھوشے میں ووٹ مانگنے کے لیے واراناسی ہی جانا ہے موڈی واراناسی سیٹ سے ہی سانسد ہے نیروپم نے کہا کہ پی ایم کے گرہ راجے گجرات میں اگر یوپی، بیہار اور ایمپی کے لوگوں کو مارا اور بھگایا جائے گا تو ایک دن پی ایم کو بھی واراناسی جانا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے واراناسی کے لوگوں نے ہی انہیں سانسد اور پی ایم بنایا تھا دوسری اور بھاجپا نیتا گیری راج سنگھ و جدیو نے ان حملوں کے لیے کانگریس کو ذمہ دار بتایا ہے گیری راج سنگھ نے کہا کہ ان حملوں میں الپیش تھک اور اور ان کے سمرتھکوں کا ہاتھ ہے اور انہیں کانگریس کا سمرتن حاصل ہے جدیو نے کہا کہ کانگریس کے لوگ ان حملوں کا سمرتن کر گجرات کا ماحول بے گاڑ رہے ہیں سیدھے اور پر یوپی بیہار کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس بیچ یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتیا ناتھو بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے گجرات کے مکہ منتری وجہ روپانی سے بات کر اپنے صوبے کے لوگوں کی سرکشہ کرنے کا انورود کیا ہے روپانی نے بھروسہ دلائیا کہ گجرات میں رہ رہے باہر کے لوگوں کو پوری سرکشہ دی جائے گی اس بیچ گجرات کے ڈی جی پی شیوانند جھا نے پریسکون پرینس میں کہا کہ اس ماملے میں اب تک 342 لوگوں کو حراست میں لیا ہے جن علاقوں سے مارپیٹ کی خبریں زیادہ آ رہی ہیں ان علاقوں میں پولیس نے پیٹرولنگ بڑھا دی ہے اتر بھارتیوں کے پلائن کا کارن پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ لوگ تیوہاروں کے کارن گھر جا رہے ہیں میں نے ادھکاریوں کو رہائشی علاقوں کے دورے کے لیے کہا ہے جرورت پڑی تو بس ٹینڈ اور ریلوے سٹیشنوں پر بھی جا کر پوچھتاج کی جائے گی ہمارے گزرط میں ایک بناو بنایا ہے آپ کو ملوم ہے کیا ملوم ہے نہیں ہمارے گزرط میں ایک بناو بنا ہوئے ہمارے خاتور کی کتری چودہ مہنہ کے تھی اس کے ساتھ بیوپی کے بھئیہ نے بلات کرتی ہے آپ کو ملوم ہے ہمارے گزرط میں سمگیاں پورے انڈیا میں سمگیاں ہمارے گزرط میں سمگیاں پورے انڈیا میں سمگیاں نہیں کہا بلتا ہم آپ کو ابھی کچھ بولنے والا نہیں ہوں میں والنی پر یہی بولتا ہوں پریم سے میری بات چلو میں نے آج وچھ پر سوڑا ہوں کتنے سنانے ہوگا دو دین آت کا دین چلا گیا کل کا دین ہے نو بجے دکھ کل رات کا نو بجے دکھ پورے اوارہ جاوکا جو کچھ اوپی کا ہو بیہار کا ہو پورے دھال کھالی کر کے چلے گا پریم سے کہنے آئے کیونکہ میری بیٹی ہے چودہ ماس کی چودہ ساتھ کی ہو تو چلے گی آپ کو والے نہیں ہوگا آپ کی بیٹی ہو تو کیا ہوگا لگتا نا میری چودہ ماس کی بیوی تھی سمات کی بیوی تھی میری تھاپور سمات کی بیوی تھی آپ کو ملوم ہوگا پورے گزرط میں سمگیاں سمجھ میں آئے گزرط میں آئے دیوانزر باسکر میں آئے تیر پہ چلے پہ آپ سنتے ہوگے آپ میرے ساتھ جھوٹو بول رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی چندہ نہیں میں ورلی فور آج ورننگ گرنے آیا ہوں کل نو بجے تک ابھی کتنے بجے آپ کی گلی میں دے ہو نو بجے سارے گو بجے کل سارے گو بجے تک اوڈر آپ میں چاہیے میری بات چھلو اوڈر آپ میں چاہیے ٹھیک ہے پر صورت میں جیسی آپ کی ٹرین آئے اب چلے جاؤ اوڈر آپ چھوڑ کے کوئی روپی کے بیہار کے کوئی لوگ میرے گاو میں چھوڑ کیونکہ میرے بیٹی چمجہ چمجہ سارتی میں کی چمجہ ماس بھی تھی اس کی بولتا ہوں ٹھیک ہے آج بولتے جاتا ہوں کل شبر میں چلے جاؤ کل رات کو میں گاؤں پہتے واپس آؤں گا مجھے آؤں گا کب میں آؤں گا مجھے آؤں گا پورے دادیوں کا جلد پورے بدر حد چلے گا میں کچھاپور سماد اوڈر آئیں گے تو یہ نہیں بول لے گا کہ آم نے نی بولا تھا آج بہتے میں ٹھیک ہے ڹھیک ہے